السلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کا اپنا مجاہد سولیں گی سپورٹس ویت مجاہد سولیں گی میرا سپورٹس یوٹیوب چینل ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہوں گے لائک بھی کرتے ہوں گے اور شیئر بھی کرتے ہوں گے آج کی سب سے بڑی خبر پاکستان کر کے ٹیم کے چیپ سیلیکٹر محمد وسیم نے ساؤتھ افریقہ کے اگینس جو شیڈول ٹیسٹ میچز ہیں تو اس کی پہلے ٹیسٹ میچ کیلئے سترہ رکنی اسکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے تو سترہ رکنی اسکوارڈ کا اعلان ہو گیا ہے اب تین پلیئرز جو ہیں وہ اس بیس رکنی اسکوارڈ کا حصہ نہیں ہوں گے جو محمد وسیم نے پندرہ تاریخ کو نیشن سٹیڈیم کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کیے تھے اب وہ تین پلیئرز کون ہوں گے یہ تو آپ کو اب تک پتا چل گیا ہوگا اگر نہیں چلا تو سپورٹس ویت مجاہد سولنگی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں کہ اس سیریز کے حوالے سے میری آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو مل کریں جو بیس رکنی اسکوارڈ میں سے اب سترہ رکنی اسکوارڈ کا اعلان ہوا ہے اس میں بیس میں سے جو تین پلیئر ہیں وہ جو بہار ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں وہ سب سے پہلے تو عبداللہ شفیق ہیں اس کے ساتھ سلمان علی آگاہ ہیں اور کاملان گلام ہیں یہ تین پلیئر ہیں جو بیس رکنی اسکوارڈ کا حصہ نہیں ہے لیکن چیپ سیلیکٹر کا کہنا ہے کہ یہ ٹیم کے ساتھ ٹریننگ بھی کریں گے اور ٹیم کے ساتھ بھی ہوں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ پرکٹس کریں گے اور ٹیم کے ساتھ کھیلتے رہیں گے تو ایکسپیرینس ان کا اور بڑھتا جائے گا سترہ رکنی اسکوارڈ کا اناؤنسمنٹ بڑا دلچسپ ہے لیکن پہلی دفعہ اس سترہ رکنی اسکوارڈ میں چھے پلیئرز ایسے ہیں جو پہلی دفعہ ٹیسٹ اسکوارڈ کا حصہ بنے جس میں عمران بٹ کی بات کر لیں وہ ٹیسٹ اسکوارڈ کا حصہ بنے سعود شکیل ہیں اس کے بعد نومان علی سندھ کے شوٹے سی شہر کپرو اور ڈسٹک سانگڑ میں آتا ہے وہاں اس کی پیدائش ہوئی اسکوارڈ کا حصہ ہے ساجد خان اور یاسر شاہ جو فارمیشن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیپ سیلیکٹر نے جو اناؤنس کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو دو اپنرز ہیں ٹیم کا حصہ ہوں گے جو اوپن کریں گے عابد علی اور عمران بٹ یہ دو اپنر ہیں پھر چار میڈل آڈر بیٹس میں نے جو اسکوارڈ میں رکھے گئے ہیں عزر علی، بابر آزم، فواد علم تینوں بڑے ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور ٹیم کے ساتھ بہت عرصے سے کھیلتے رہے ہیں سعود شکھیل نیا نام ہے جو میڈل آڈر بیٹنگ میں ہوگا تو چار میڈل آڈر بیٹس میں رکھے ہیں دو اپنرز کے ساتھ دو وکیٹ کیپرز بھی آگئے ہیں آپ محمد رزوان تو انڈرسٹوڈ ہے وہ لاسٹ ٹیم نیوزیلینڈ میں بابر آزم کی انجری کے بعد وہ ٹیم کی قیادت کر رہے تھے تو وہ ٹیم کا ایسا ہے بابر آزم فٹنس حاصل کرنے کے بعد وہ کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے تو محمد رزوان کے ساتھ دوسرے وکیٹ کیپر ہمارے سرفراز حمد ہی ہے جو نیوزیلینڈ میں نہ ٹی ٹوینٹی کھیلے نہ ٹیس میچ کھیلے تو دیکھتے ہیں اس دفعہ اس کو چانس ملتا ہے کہ نہیں ملتا امید ہے کہ اس کو چانس ملے گا اگر اس دفعہ بھی چانس نہیں ملا تو اس کے کیریئر پہ تھوڑے ڈاؤٹ آ جائیں گے لیکن امید کرتے ہیں کہ اس کو چانس ملے گا لیکن جو سیلیکشن ہے اس میں دو وکیٹ کیپر ہیں آل راؤنڈرز کی بات کرتے ہیں تو دو وکیٹ کیپر کے ساتھ دو آل راؤنڈرز بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیپ سیلیکٹر محمد وسیب نے شامل کی ہیں ایک تو فہی مشرف ہیں جنہوں نے نیوزیلینڈ میں اچھا پرفارم کیا تھا اور اس کے ساتھ پھر آتے ہیں فاسبالرز جو پہلے بیس رکنی سکوارڈ میں چار فاسبالر تھے وہ چاروں کے چاروں روٹین کے ہیں ٹیم میں رکھے ہیں فاسبالنگ کے حوالے سے اس میں ہارس روف ہے حسن علی ہے حسن علی کے ساتھ شاہنشاہ آفریدی ہیں اور تابش خان جو سن کی نمائنی کرتے ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے اور چھتیس سال کے ہیں لیکن دومیسٹی کرکٹ میں مستلسل پرفارمس کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں تو اس پرفارمس کی بیس پہ اس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو اوورال چھے پلیئرز جیسے ہیں جو ٹیسٹی سکوارڈ کا حصہ بن ہے پہلی دفعہ ٹیسٹی سکوارڈ کا حصہ بن ہے لیکن ابھی امتیان اور بھی باقی ہے امتیان یہ ہے کہ اب تو سترہ رکنی سکوارڈ کا اعلان ہوا ہے لیکن گیارہ پلیئر کون سے ہوں گے جو ساؤتھ آفریقہ کے پہلا ٹیسٹ میں چھبیس تاری کوڈنیشن سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا اس کا حصہ ہوں گے تو قسمت کس پہ مہربان ہوتی ہے کون ٹیسٹی ڈیبیو کرتا ہے اس دن ہمیں پتہ چل جائے گا لیکن یہ جو سیلیکشن ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھی سیلیکشن ہے کہ ینگسٹرس پلیئرز کو آپ نے ٹیم میں شامل کیا ہے لیکن دوسری بات جو اچھی ہے اس سارے پروسس کی وہ یہ ہے کہ چیف سیلیکشن نے کہا کہ جو تین پلیئرز اسکوارڈ سے باہر ہیں بیس کے تینوں پلیئرز ٹیم کے ساتھ ہوں گے ٹیم کا حصہ ہوں گے ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کریں گے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جو ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں لیکن یہ تینوں پلیئرز جن کی ہم نے بات کی جو اسکوارڈ کا حصہ نہیں ہے سترہ رکنی کہ ٹیم ایٹ کوچ میس باولک بالنگ کوچ وکار یونیس بیٹنگ کوچ یونیس خان اس کے ساتھ جو ہم نے دیکھا محمد یصف بھی ٹیم کے ساتھ تھے اور سکلن مشتاق بھی ٹیم کے پلیئرز کو گائیڈ کرتے رہے ان کی ٹریننگ کا جائزہ لیتے رہے تو اتنے سینئر پلیئرز کا کوچنگ سٹاف شایری کسی کنٹری کی ٹیم کے ہوں جو ہمارے ہاں ہیں تو یہ مسرسل چار پانچ دن سے پاکستان ٹیم کے تینوں فارمیٹ میں فیلڈنگ ہو بیٹنگ ہو بالنگ ہو ان میں وہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کی کارکردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے نیشن سٹیڈیم کراچی میں جو چیز سب سے زیادہ فوکس کی وہ یہ تھی کہ یونیس خان ہو مزبا ہو یا وکار یونیس ہو انہوں نے فنڈلنگ پہ بہت زیادہ کونسنٹریٹ کیا اور آج مزبا ہو لک نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے نیو زیلنگ کی سیریز سے خاص طور پر فیلڈنگ میں ہمیں ٹاف ٹائم ملا تو اس پہ ورکاوٹ کیا ہے تو وہ نظر بھی آیا یا نیشن سٹیڈیم کراچی میں کہ یونیس کان بھی فیلڈنگ پرکٹس کرا رہے تھے ایڈ کوچ بھی پرکٹس کرا رہے تھے اس کے ساتھ بالنگ کوچ وکار یونیس بھی فیلڈنگ کی پرکٹس کرا رہے تھے اور جو افیشنلی فیلڈنگ کے کوچ ہے ہمارے گرانٹ براد بن وہ بھی ٹیم کے پلیئرز کو فیلڈنگ کراتے ہوئے نظر آئے پہلے دن چار گھنٹے کا سیشن تھا دوسرے دن تین گھنٹے کا پھر دو گھنٹے کا آج تھوڑا کم کیا اور آہستہ ایسا اس لیے کہ شاید ٹیس میچ قریب آ رہا ہے تو پلیئرز کو انجری نہ ہو جائے تو ٹیس میچز کے دوران جو ٹریننگ سیشن تھا وہ بھی ہم نے ٹائم کے ساتھ سے چینج ہوتے ہوئے دیکھا امید کرتے ہیں کہ دوہزار ساتھ میں جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پاکستان کو کراچی کے نیشن سٹیڈیم میں اچھا سنیں نیشن سٹیڈیم کراچی کے لوگ نے بات کی میرے سپورٹس ویت مجاہد سلنگی یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا کہ میری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ریکارڈ کی بات کرتے ہیں نیشن سٹیڈیم میں پاکستان کا ریکارڈ بڑا زبردست رہا ہے وہ بالنگ ہو بیٹنگ ہو فیلنگ ہو تو ریکارڈ بہت زبردست رہا ہے لیکن پاکستان نے اس گراؤنڈ پہ آج تک دو ٹیس میچ شکست کھائی ہیں دو ہزار میں ناسرسین کی قیادت میں ٹیم آئی تھی انگلین کی اس نے پاکستان کو شکست دی تھی پھر اسی ٹیم میں ساؤتھ آفریقہ کی یعنی پلیئرز تو بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن کنٹری سے ہمیں ساؤتھ آفریقہ ایک ساٹھ سن سے شکست دی تھی نیشن سٹیڈیم کراچی میں پاکستان کو تو اب دیکھنا ہے پاکستان اس شکست کا بدلہ لیتا ہے نہیں لیتا لیکن ایک چیز کیلئے ہے کہ ایڈوانٹیج ہوم گراؤنڈ کا پاکستان کو ضرور حاصل ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم ساؤتھ آفریقہ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں مجھے ہوئے پلیئرز پہ ان کا شمار ہوتا ہے فارپ ڈیو پلیئرز ان کے ساتھ ہے ڈین ایگر ان کے ساتھ ہے ایڈ کوچ ان کے ساتھ مارک باؤچر ہے جو پاکستان کے کنڈیشن پاکستان کے بولرز سب سے اچھی طرح سے وہ واقف ہیں تو ٹف ٹائم دیں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم بیٹنگ کے ساتھ جائے گی سپنرز کے ساتھ جائے گی یا فاس بولرز کے ساتھ جائے گی کیونکہ دو سپنرز ہمیں نظر آرہے ہیں دو آل راؤنڈرز نظر آرہے ہیں چار فاس بولرز نظر آرہے ہیں آر میڈل آرڈرز نظر آرہے ہیں تو ابھی گیارہ کی ٹیم کی سیلیکشن کافی ہے بہرحال نو ڈاوٹ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کرکٹ بورڈ اور چیپ سیلیکٹر محمد وسیم کے ساتھ جو چھے ریجنز ہیں یعنی چھے ایسوسیشن کے ہیڈ کوچ اور کوچزیں ان کو بھی جاتا ہے کیونکہ ان کی کنسلٹیشن سے ہی محمد وسیم نے یہ ٹیم سیلیکٹ کی ہے تو اگر ٹیم کے ینگسٹر پلئر پرفارم کرتے ہیں تو دیفنیٹلی کریڈٹ گوز ٹو پلئر اور کوچنگ سٹاف بلکل ان کو بھی جانا چاہیے لیکن اگر ٹیم ہارتی ہے تو پریشر صرف ایک ہیڈ کوچ پر نہیں ہونا چاہیے سارے کوچنگ سٹاف پر ہونا چاہیے پلئرس پر ہونا چاہیے اتصاب سب کا ہونا چاہیے لیکن امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے ٹیم انشاءاللہ انشاءاللہ اس سیریز میں کامیابی حاصل کرے گی اور وہ جو نیوزیلینڈ میں گلتیاں ہوئی ہیں ان کو وہ کور کریں گی خاص طور پر اگر ہم بات کریں بیٹنگ کی اور فیلڈنگ کی اس کو کور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے ہوم گراؤنڈ ہے کراچی کا اب دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کس طرح سے ٹیم پرفارم کرتی ہیں لیکن جاتے جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا سپورٹس ویت مجاہد سولنگی یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اس کے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا کہ میری آنے والی اپ ڈیٹ جو ہیں میں مسلسل اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آپ کو بھی اپ ڈیٹ ملتی رہیں شکریہ 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 شکریہ